واضح طور پر عمام کی تین ترجیحات تھیں سب سے پہلی ترجیح بجلی کے بوران، طبالائے کے بوران کو حل کرنا تھا چونکہ اٹھارہ بیس گھنٹے ملک کے اندر بجلی نہیں آتی تھی اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ لائن آرڈر اور دہشت گردی تھا چونکہ ہر روز ملک کے اندر کسی نہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں درجلوں پاکستانی شہید ہوتے تھے اور تیسرا بڑا مسئلہ ملکی بیمار معیشت تھی جس کی بدولت ملک میں مہنگائی، بیروزگاری اور قربت آسمان کو چھو رہی گئی تو یہی وہ تین چیزیں ہیں جن کو لے کر مسلم لیگ نے تھری ایز پہ اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کیا جس میں انرجی، ایکانومی اور الیمنیشن آف ایکسٹریمزم کو اپنی تلطیب بنایا دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں پانچ سال بعد اگر کسی سے یہ پوچھا جاتا کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جا ہے تو اس میں نہ توانائی کا بوران تھا نہ دہشت دردی تھی اور نہ معیشت کی بدھانی تھی الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ملک کے تینوں بڑے مسئلوں کو کامیابی سے حل کیا اور دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ دوزار اٹھارہ کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت واپس اقتدار میں آئے گی پالسیوں کا تسلسل بھلکرار رہے گا سی پیٹ کے اندر اربون ڈالر کی سرمایہ کاری پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے چائنہ سے وزید آئے گی اور اسی طرح دنیا کے دیگر سرمایہ کار پاکستان کو سی پیٹ کا کامیاب نونہ سمجھ کر پاکستان کی طرف دادے ہو رہے تھے اور ان سب کی توقع یہی تھی کہ ایک کامیاب حکومت اگلے پانچ سال بھی مینڈیٹ لے کر آئے گی اور پالسیز کا تسلسل ہوگا کنٹیڈیوٹی آف پالسیز ہوگی اور اسی دنہ پہ جنوری دوزار اٹھارہ میں ورلڈ بینک نے اگلے دو سالوں کے لیے دوزار انیس اور دوزار بھیس کے لیے پاکستان کو چھ پرسنٹ بروڈ پہ فورکاست کیا یہ جو حکومت کے دانش پر آکے بکرات اور سکرات بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑی بیمار بیشت ملی یہ ورلڈ بینک کی ساؤٹ ایشیا فورکاست پڑے جو جنوری دوزار اٹھارہ میں شائع ہوئی تھی اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ ادلے دو سال پاکستان کی بیشت چھ فیصد سے ترقی کرے گئے اسی لیے کہ پاکستان یہ پوش پر ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ ایک مصبت جذبہ ایک اعتماد دنیا کا پیدا ہو گیا تھا لیکن بدقسمتی سے پچیس جولائی کو جب تمام رائے آمہ کے سرویز کے مطابق تمام تجزیوں کے مطابق مسلم لیگ نون کو ایک سو بیس نشستیں حاصل کرنا تھی اور پی ٹی آئی کی ساٹھ سے پیسے نشستیں تھیں جب نتیجہ نکلا تو اس بلیک باکس کے اندر سے نتائج ریورس ہو گئے آٹی ایس سسٹم کے ٹوٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کی ایک سو بیس نشستوں پی ٹی آئی کی ایک سو بیس نشستیں ہو گئے اور مسلم لیگ نون کی اسی نشستیں کر دی گئے یہ وہ بدترین چوری ہے جس کے آج ہم نتائج دو سال بعد بگر دیں تقریباً تین ہزار دو سو عرب روپے سے زیادہ اس ملک کے انفرسٹرکچر کو بنانے میں اس ملک کو مارڈن ایکانومی بنانے کے لیے انرجی سیکٹر میں روڈز اور گھوٹر بیس کے اندر اوٹس ان شپنگ کے اندر ریلوے کے اندر اور ہائر ایڈوکیشن کے اندر ہار شعبے کے اندر یہ انویسمنٹ کی گئے عالی تعلیم کے شعبے کو ڈیویلپمنٹ بجٹ تیرہ عرب سے بڑھا کے سنتالی سرک پہ ہم چھوڑ کر گئے پاکستان کے ٹول ورز پہ تقریباً پچاس سے زیادہ نائے کیمپس پروجیکٹس شروع کیے گئے میں ذاتی طور پہ پسماندہ علاقوں میں ان نائے کیمپسز کے لیے گیا نوشکی میں گیا پشین میں گیا خوزدار میں گیا وڈ میں گیا گوادر میں گئے اسی طرح گلگت برکستان کشمیر خیبر پکونخواہ سپیکر صاحب کے شہر سوابی میں پشاور کے اندر خیبر پیڈکل ایڈیورسٹی کے اندر ایک عرب روپے کا لیورٹ ٹرانسپلانٹ سنتر بنانے کا آئر ایڈوکیشن کا منصوبہ اور چپے چپے پر زندھ کے اندر ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے جال پھیلائے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے کنیکٹیوٹی ریولیوشن کے دھانے پہ پہنچ گیا یہ کنیکٹیوٹی ریولیوشن لوگوں کو جوڑ رہی ہے آج لاہور سے کراچی اسلام آباد سے کراچی یا بلوچستان سے اسلام آباد یا لاہور آنے کے لیے لوگ جہاز کی بجائے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں نورڈن ایریاز میں جانے کے لیے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں جو ہزارہ ایکسپریس رہے ہیں اور کے کے ایچ کا نیا سیکشن بنا ہے پورے ملک جڑ رہا ہے لیکن اس کنیکٹیوٹی ریولیوشن کے اوپر اس انرڈی اور فیزیکل انفرسٹرکچر کے فانڈیشن کے اوپر دوزار اٹھارہ اور دوزار تئیس کے درمیان ہم نے انڈیسٹریل ریولیوشن پیدا کرنا تھا ملک کی ایکسپریلیوشن میں ریولیوشن پیدا کرنا تھا وہ ریولیوشن تو دور کی بات ہے آج ہم کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑھ چکے ہیں غریب آدمی جو ہے وہ روزگار کھو رہا ہے اس کے بچے تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل نہیں کر سکے ان دو سالوں کے اندر ان تمام کامیابیوں پر جو ہم نے دوزار تیرہ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک حاصل کی تھی پانی پھیر دیا گیا وہ رائزن پاکستان جسے ہم ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کے تحت دنیا کی ٹوئنٹی فائیو اکانومیز میں لے کر جا رہے تھے آج وہ دنیا کی شاید پسماندہ ترین اکانومیز میں شامل ہو چکا ہے ساؤٹ ایشیا کے اندر ساتھ گمالک میں پاکستان سسترین مئیشن بن گیا ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے افلانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے نیپال ہم سے آگے جا رہا ہے بوٹان ہم سے بہتر کارگردگی کا مزارہ کر رہا ہے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ان بائیس کروڑ لوگوں کا یہی مقدر ہے کہ یہ اسی طرح دھکے کھانے رہے ہیں یہ اسی طرح پینڈلم گھوٹا رہے کیا پاکستان کا مقدر یہ ہے کہ اس کو بہتر سالوں سے تجربہ گاہ بنایا جائے کبھی مارشلہ لگ جائے کبھی محدود جمہوریت چلائی جائے کبھی کہا جائے کہ اب ہائیبرٹ نظام آگیا ہے یہ ہائیبرٹ نظام نہیں ہے یہ لو بریٹ نظام ہے یہ مارشلہ اور جمہوریت کے بترین کامبینیشن ہے جو اس طرح ملک کے اندر چل رہی ہے اس طرح ملک نہیں چل سکتے اس طرح ریاستیں نہیں چل سکتے ہیں ریاستیں چلتی ہیں کامیاب ہوتی ہیں آئین کی حکمرانی سے قانون کی بالا دستی سے انصاف سے سماجی انصاف سے عوام کو خوشحالی دے کر عوام کے میارے زندگی کو بہتر کر کے عوام سے خوف اور پریشانی کو چھین کر لیکن اگر عوام کے بنیادی حقوق محفوظ نہ ہوں انصاف کی دھجیاں بکھر رہی ہوں عوام کی آواز کو کچلا جا رہا ہو میڈیا کا گلہ گھونٹا جا رہا ہو سیاسی قیادت کو نیب گردی کا انتقام کا نشانہ بنا کے جلوں میں ڈالا جا رہا ہو اس سے نہ معیشت ترقی کرتی ہے نہ معاشرت مضبوط ہوتی ہے نہ سیاست مستحقم ہوتی ہے سیاست معیشت اور دفاع کا انسیپربل تعلق ہے کسی ملک کا دفاع مضبوط معیشت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور مضبوط معیشت کا قیام مستحقم سیاسی نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا ہم ایک ریگریسیو نظام بن چکے ہیں آج ہم ایک فیشیس نظام بننے جا رہے ہیں اس حکومت کے ہاتھوں ہم نیب کی انتقامی کاروائیوں کو رو رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو دنیا کی بدترین فیشیس ریپبلک بنانے جا رہی ہے فیٹف کے آڑ میں ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان گری لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائے فیٹف کی جو تقاضیں ہیں وہ پورے کیے جائیں لیکن فیٹف یہ نہیں کہتا کہ فیٹف کا نام استعمال کر کے پاکستان میں گسٹیپور آج قائم کر دیا جائے جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے اس کے تحت نیب میں پہلے نوے دن کے لیے لوگوں کو غائب کیا جا سکتا تھا اب لوگوں کو ایک سو اسی دن کے لیے منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے بغیر ثبوت کے غائب کیا جا سکے گا کوئی بھی بزنسمن کوئی بھی تاجر کوئی بھی صحافی کوئی بھی سیاستدان جو حکومت کے خلاف ہوگا جس سے حکومت ناخوش ہوگی اس کے خلاف ایک بوگس پرچی حاصل کرے گی کسی کرنسی ڈیلر سے کہ اس نے پانچ کروڑ روپیہ ہنڈی یا حوالہ کیا ہے اور اس کے بعد صرف ہوم سیکٹری یا سیکٹری داخلہ کے پروانے پر چھے مہینے کے لیے وہ بندہ میسنگ پرسن ہو جائے گا کیا اس طرح کے قوانین نافذ کر کے آپ قانون کی عملداری کرتے ہیں کیا اس طرح کے کالے قوانین سے آپ ملک کو ایک پروگریسیف سٹیٹ بنا سکتے ہیں یہ ایک رگریسیف سٹیٹ بننے کا نسخہ ہے جس پہ عمران احمد نیازی اپنی انتقام حسد نفرت کی سیاست کو اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ملک کو ڈال رہا ہے آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی معیشتوں میں ترقی کریں ہم اپنی جی ڈی پی گروت ریٹ کو چھے آٹھ پرسنٹ پہ کیسے لے کر آئیں ہم پاکستان کے اندر امپلائیمنٹ کریشن کیسے کریں ہم پاکستان کے اگری کلچر سیکٹر کو کس طریقے سے ویلیو ایڈڈ اگری کلچر بنائیں ہم پاکستان کی ایک سپورٹس کو کیسے روبوسٹ بنائیں جو کہ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے کموڈٹی سیکٹر کی وجہ سے فسی ہوئی ہیں جن ملکوں کی ہم سے کم ایک سپورٹ ہوتی تھی آج وہ چار چار سو ارب ڈالر کی ایک سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ادھر ہی فسے ہوئے ہیں ابھی جہاں دس سال پہلے کھڑے تھے پچیس تیس ارب ڈالر سے اوپر جانا ہمارے لیے ایک پلسرات بن چکا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں سٹرکچرل ریفارم کرنی ہے معیشت میں ہمیں پاکستان کی معیشت کا سوچنا ہے اور معیشت کیسے چلے گی معیشت چلے گی جب سینٹیمنٹ ہوگا جب کانفیڈنس ہوگا جب سرمایہ کار محفوظ ہوگا معیشت ایسے نہیں چلے گی کہ آپ ہر بزنسمن کو ہر انویسٹر کو نیب گردی کا شکار بنائیں گے ان کو اپنی ایکسٹریکشن کے لیے پیسے ان سے حاصل کرنے کے لیے ان کو مافیاز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے آج پاکستان میں کس کا راج ہے آج پاکستان میں شگر مافیا کا راج ہے آٹا مافیا کا راج ہے پیٹرول مافیا کا راج ہے سٹاک مافیا کا راج ہے آج پاکستان میں وہ سارے ڈرگ مافیا کا راج ہے وہ سارے مافیاز حکومت کے ہاتھوں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تجوریاں بھر رہے ہیں اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس لیے کہ اس حکومت نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان مافیہ سے پیسے لیے تھے ان کے پیسوں سے یہ حکومت میں آئی ہے اور آج اس نے ان تمام مافیہ کو کھلا لائسنس دے دیا ہے کہ وہ اپنا اگلے الیکشن کا خرچہ بھی اس حکومت کے لیے پورا کریں اور اگر تباہ ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام تباہ ہو رہے ہیں تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پچیس جولائی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب عوام کے منڈیٹ کو چُرائی جاتا ہے جب کسی ملک کی کامیاب حکومت کو اس کے منڈیٹ سے محروم کیا جاتا ہے جب اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے اندر توڑا جاتا ہے جب ملک کو رول آف لاو کے راستے سے ہٹا کے فیشسٹ ریگریسیو ریاست کے راستے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے دوزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا گیا سی پیک منصوبے کو نشانہ بنانے کے لیے ہم نے چار سالوں میں ساڑھے اٹھائیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری زمین پہ کھڑی کر کے دنیا کو دنگ کر دیا تھا دنیا پاکستان کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی اور اسی وقت پاکستان دشمن لوبیز نے سازش کی اور یقینی بنایا کہ وہ ملک کے اندر بد اعتمادی اور کانفلکٹ اور کیاوس کے بیج بوئیں وہ جو فورٹ جنریشن وارفیر سے ہمیں ڈرائے جاتا ہے ہم پاکستان اس کا نشانہ بنے اداروں کے درمیان بامی بد اعتمادی اور اختلافات کو ہوا دی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز چلا چلا کے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون سے مینڈیٹ چورا کے سی پیک کو بھی کریش کر دیا گیا آج سی پیک عمل کی دنیا سے نکل کر صرف سوشل میڈیا اور سی پیک آثورٹی کے چیئرمن کی ٹویٹوں تک محدود رہ گیا ہے اور سی پیک آثورٹی کے چیئرمن وہی منصوبوں کی ٹویٹ کرنے پہ مجبور ہیں جو مسلم لیگ نون پائپ لائن میں چھوڑ گئی تھی جو منصوبے دوزار اٹھارہ میں شروع ہونے تھے وہ آج تک شروع نہیں ہو سکے دو دو سال کی تاخیر ہو گئی ہے اور جب ترقیاتی بجٹ ہزار ارب سے پانچ سو ارب کر دیا گیا ہے تو جتنے نئے منصوبے شروع کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ سب منصوبے سفید ہاتھی بنیں گے دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام جتنا اہم منصوبہ ہے چونکہ یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ہمیں دے گا لیکن اس منصوبے کو بھی جس انداز میں شروع کیا گیا ہے یہ ڈر ہے کہ یہ منصوبہ بھی نیلم جیلم بن جائے گا یہ منصوبہ بھی پاکستان کے گلے کا ٹاک بن جائے گا اس لیے کہ دو سال پرانا پی سی ون ہے جس پر اس کی لاغت لگائی گئی تھی دوزار اٹھارہ میں ڈالر کا ریٹ ایک سو پانچ دس روپے تھا آج ایک سو ساٹھ سے اوپر جا چکا ہے دو سال پہلے سیمنٹ سریعے کی قیمت آدھی تھی آج وہ بہت بڑھ چکی ہے دو سال پرانا پی سی ون دوبارہ کاؤسٹ ایسٹی میٹ کے لیے ریوائز کیا جاتا ہے اگر آج آپ دیامیر باشا ڈیم کی قیمت دو سال پرانی چار سو اسی عرب کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہے آپ کو نئی قیمت کے تخمینے پر فینینسنگ لے کر آنی ہوگی نہیں وگر نہ اس کی لاغت بڑھ گئی ہوگی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ایک منصوبہ جو آج چار سو اسی عرب کا ہے کل کو یہ چار ہزار عرب میں جا کے ختم ہوگا تو لہٰذا اس حکومت کی جو ال پلیننگ ہے اس حکومت کی جو مس مینجمنٹ ہے اس سے خدشہ ہے کہ ایک دیامیر باشا ڈیم کا منصوبہ بھی سفید ہاتھی بننے جا رہا ہے ایم ایل ون جو سی پیک کا سب سے اہم منصوبہ ہے اس کے لیے سالانہ ڈیڑھ سو عرب روپیہ چاہیے حکومت نے صرف چھے عرب روپیہ بجٹ میں رکھا ہے اس سے اسے مکمل کرنے کے لیے ایک سو ستانوے سال لگیں گے اب آپ اندازہ کیجئے کہ کراچی سے پشاور کا جو منصوبہ ہے اگر چھے عرب روپیہ سالانہ ملے گا تو تقریباً دو سو سال میں جا کے مکمل ہوگا کیا اس طرح آپ منصوبے بناتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ ڈیویلپمنٹ سیکٹر جو ہے اس وقت ایک چیلنج بن گیا ہے نہ ڈیویلپمنٹ کے لیے پیسے ہیں نہ ڈیفینس کے لیے پیسے ہیں ہمارا دشمن بھارت مورڈنائزیشن کر رہا ہے وہ نئے جہاز لے رہا ہے وہ نئے مزائل سسٹم لے رہا ہے اور ہمارے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آپریشنل ضروریات کو بھی پورا کر سکیں اس لیے کہ ہماری معیشت کا ہجم سکڑنا شروع ہو گیا ہے گروت ریٹ کریش کر چکی ہے ہم نے اپنے دور میں اگر ہائیسٹ ڈیفینس اور ہائیسٹ ڈیویلپمنٹ بجٹ لگایا اس لیے کہ ٹیکس ریونیو دگنا کیا دو ہزار ارب سے چار ہزار ارب کیا اس لیے ہم نے ڈیویلپمنٹ کو بھی پورا پیسہ دیا اور ڈیفینس کو بھی پورا پیسہ دیا آج دو سال کے بعد ٹیکس کلیکشن وہیں کھڑی ہے جہاں دو سال پہلے ہم چھوڑ کر گئے تھے آپ کے ٹیکس ریونیو بڑھ نہیں رہے دشمن آپ کی طرف نئے نئے خطرات لے کے کھڑے ہیں اب آپ اپنے دفاع پہ کہاں سے خرش کریں گے اپنے عوام کو تعلیم اور صحت کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے اس حکومت نے ہمیں وہاں لاکھ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ہمیں دفاع پہ بجٹ دینا ہے تو ہمیں تعلیم اور صحت کو قربان کرنا پڑے گا لوگوں کو بھوکا اور ننگا کھڑا کرنا پڑے گا اور اس سے دفاع پہ خرش کرنا پڑے گا اور اگر ہم لوگوں کو کپڑا اور تعلیم اور صحت دیں تو ہمیں اپنے دفاع کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اور کمزور کرنا پڑے گا آج اس مقام پر آ گئے ہیں لہٰذا یہ جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پاس ویژن کا بہران ہے قیادت کا بہران ہے صلاحیت کا بہران ہے اعتماد کا بہران ہے اور فیصلہ سازی کا بہران ہے نہ کوئی روڈ میپ ہے نہ کوئی لیڈرشپ ہے نہ ہی کوئی کپیسٹی ہے نہ ان کے پاس اس بات کا کانفیڈنس ہے یہ لوگوں کو اعتماد پیدا کر سکیں دو امنیسٹی سکیمیں دیں دونوں فیل ہو گئی ہیں چونکہ کوئی ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دفتر میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ ہر سرکاری افسر کو انہوں نے نیب کی تلوار کے نیچے کھڑا کیا ہوا ہے وہ افسران جنہوں نے بہترین منصوبوں پہ کام کیا دن رات محنت کی آج وہ نیب کی یا قید میں ہیں یا وہ نیب کے چکر لگا رہے ہیں اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اب ہم نے اس ملک میں کسی منصوبے پہ کام نہیں کرنا ایسے ملک نہیں چلتے لہٰذا میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو کامیاب ریاست بنانا ہے تو پاکستان کو آئین کی بالا دستی پر ہمیں چلانا پڑے گا عوام کے رائے کا احترام کرنا پڑے گا یہاں پر ہائیبرڈ سسٹم نہیں چلے گا یہاں پر صرف عوام کے پاکستان میں عوام کی رائے پہ اس ملک کو چلانا پڑے گا وگرنہ ہم آج بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے رہ گئے ہیں کل کو ہم افریقہ کے پسماندہ ملکوں سے بھی پیچھے رہ جائیں گے دیکھئے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف ان لابیز نے کام کیا جو پاکستان کی دشمن تھیں آج یہ حکومت کلبوشن یادیو کی وکیل بنی ہوئی ہے کل وزیر قانون نے اسیملی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ اپوزیشن غیر ذمہ دار ہے ہم بہت رسپونسبل سٹیٹ ہیں اور ہم آئی سی جے کی فیصلے کی روشنی میں کلبوشن کو وہ حقوق دینا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے دیے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تو ایک دنیا کا رضا کرانا ادارہ ہے کیا ہماری حکومت کو جس مو سے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا نام لیتی ہے اور پاکستان کو رسپونسبل سٹیٹ کہتی ہے اسی زبان سے سیکیورٹی کاؤنسل کی ان ریزولوشنز کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو کشمیر کے اوپر تھیں جن کے اوپر بھارت نے اور بودی سرکار نے نہائیت ہٹ درمی کے ساتھ ان کو ڈسٹ بین آف ہسٹری میں پھینک کر کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا کشمیر کو این ایکس کر لیا کیا یہ رسپونسبلیٹی کا درس پاکستان کے لیے رہ گیا ہے کیا پاکستان دنیا کو یہ باراور نہیں کرا سکتا تھا کہ ہم اگر ایک ذمہ دار ملک ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھارت کو بھی اس کی ذمہ داری کا احساس دلائیں آج ایک سال ہو گیا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کشمیری عوام سے جن کے لیے ہم کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے شرم آتی ہے ان کشمیری نوجوانوں سے جو پاکستان کا پرچم لپیٹ کر خود کو بھارت کی گولیوں کے سامنے سینہ کھول کے کھڑا کرتے تھے ایک سال میں ہماری حکومت نے کیا کیا ہے کیا یہ او آئی سی کا اجلاس بھی نہیں بلا سکی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اگر آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اسلامی دنیا کو کشمیر کے مسئلے پر کٹھا نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے او آئی سی کا ایسے ہم نے فورم کا کیا کرنا ہے انہیں کہے ہم اس کے اندر جہاں کشمیر کے لیے جگہ نہیں ہیں ہم ایسی او آئی سی کے اندر نہیں بیٹھ سکتے کیا ہماری حکومت نے کوئی موقف لیا ہے کیا ہماری حکومت نے کسی کو جا کے کہا ہے کہ بھئی امریکہ میں یورپ میں چودہ دن کے چھے ہفتوں کے لاک ڈاؤن سے لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں کشمیر کے لوگ ایک سال سے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں کیا ان کے لیے کسی نے نام لیا ہے تو وہ کلبوشن یہ سی پیک کوئی تباہ کرنے آیا تھا اور میں نے اکتوبر دوہزار سترہ میں بیسیت وزیر داخلہ یہ پریس کانفرنس کی تھی یہاں پہ میڈیا کے ساتھ لاہوری میں بات کی تھی کہ چند سیاستدانوں کو چند ریٹائیڈ فوجی افسروں کو اور چند میڈیا کے لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ حکومت اور فوج کی لڑائی کراؤ پاکستان میں بوران پیدا کرو اور اس بوران سے اس ملک کے اندر سیاسی انتشار پیدا کرو اور یہ انتشار کیسے پیدا کیا جاتا ہے نیٹ فلیکس پہ جا کے آپ ڈاکومنٹری فلم دیکھیں The Great Hack اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طرح اداروں کو لڑائے جاتا ہے کس طرح ملک کے اندر انتشار کے بیج بوئے جاتے ہیں اور کس طرح ملکوں کے اندر فساد پیدا کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ایک ہستے بستے پاکستان کو اس کی اقتصادی ترقی اس کی سی پیک کی ترقی کی سزا دے کے آج ہمیں یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے یہ جو حکومت کے وزیر کھڑے ہوتے ہیں کردار کشی کرنے ہیں یہ میں آج آپ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر آئیں تین ہزار دو سو عرب روپے کی ڈیویلپمنٹ الحمدللہ میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے یہ ثابت کر دیں کہ کسی منصوبے کے اندر اگر میں نے ایک چائے کی پیالی کا بھی کوئی ذاتی فائدہ لیا ہے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ ملک کے اندر آپ کو ترقی کے نمونے چپے چپے پر نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام ہم سے محبت کرتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے اس ملک کو اجاڑا نہیں ہے دیکھئے جو یہ موٹر وے کے جتنے منصوبے ہیں پائپ لائن میں یہ وہی ہیں کہ جو ہم شروع کر گئے تھے اور اس لیے میں نے کہا کہ آج یہ حکومت اگر کسی بھی ترقیاتی منصوبے پر ٹویٹ کرتی ہے تو یہ ہمارے ہی دور کے شروع کیے ہوئے منصوبے کے اختتام پر اس کا کریڈٹ لینے کے کوشش کرتی ہے میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کچھ اپنا کر کے دکھائیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے تو سوائے گالی گلوچ کے کیچڑ اچھالنے کے میڈیا کو پکڑو اپوزیشن کو پکڑو پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کرو کہ ہم بڑے چور ہیں ہم بڑے کرپٹ ہیں ہم دیوالیا ہونے والے ہیں یہ کسی ملک کا وزیراعظم تقریریں کرتا ہے یہ ایک بیمار سوچ کا شخص ہے ایک اناڑی ہے اور میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے یا اس کو بٹھایا ہے اپنی کرولا یا سیوک کے اوپر تو ایک انٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے بائیس کروڑ لوگوں کی مشین کے اوپر ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ اناڑی کو بٹھا دیا ہے بھئی خدا کے لیے اس ملک سے اتنی محبت تو کرو جتنی اپنی گاڑی سے کرتے ہو کافی ہو گیا بس کافی کر دیا ہو گیا دوسرے میں ایک بات اور ایک چیز اور میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد مسلم لیگ نون اے پی سی کے ذریعے تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر انشاءاللہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی ہم اپنائیں گے آج پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں کہ اب اس حکومت کو مزید وقت دینا پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے اور اس حکومت کی جو پالسی ہیں وہ ملکی معیشت کے لیے اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں اور اس مقصد کے لیے میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ڈس انفرمیشن جو پھیلائی جاتی ہے اس کے جواب میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی اپوزیشن کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی قربانیوں کے قریب ہو جتنی ہماری قائدین نے قربانیاں دی ہیں اور آج اس حکومت کی ہٹ لسٹ پر جتنی مسلم لیگ نون ہے وہی اس بات کی نشانی ہے کہ مسلم لیگ نون ان کی آنکھوں میں کتنی کھٹکتی ہے اور یہ مسلم لیگ نون سے کتنا ڈرتے ہیں بہت شکریہ